بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو میک کے معزز خاتین و حضرات امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو زدہ آفیت کے سائے میں رکھے پیارے دوستو شیر خدا حضرت علی نے فرمایا کہ کبھی اچانک تمام کام درست ہو جاتے ہیں اور کبھی طلبگار ناکام لوٹتا ہے اور میں نے اللہ کو اپنے ارادوں میں ناکامی سے پہچانا دوستو انسان کی زندگی میں ایسے معاقب ہی آتے ہیں کہ وہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالی انسان کو نوازنا چاہتا ہے این اسی وقت یہ اس ذات کے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے اس لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے وقت کو اللہ تعالی کی ناشکری میں ضائع کرنے کی بجائے دعائیں مانگنے میں خرچ کیا جائے لہذا ذلحج کے مہینے میں اللہ سے مانگنے کا اور ایک آسان سا عمل آج مجھ سے سیکھ لیں اور اپنے مسائل اللہ سے حل کروالیں یہ تین دن کا عمل ہے آپ نے قرآنی صورت کو مخصوص وقت میں مخصوص طریقے سے پڑنا ہے انشاءاللہ آپ کے معاشرتیوں معاشی مسائل حل ہوں گے یہ عمل بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن لوگوں کو یہ عمل نصیب ہوتا ہے وہ اس عمل کی اہمیت سے واقف ہوتے ہیں یہی وہ قبولیت کی خاص گھڑی ہے جس میں کی گئی دعا بھی رد نہیں ہوتی جو عمل آپ کو بتانے لگے ہیں جس جس کو یہ عمل پہنچے وہ خود بھی اس پر عمل کرے اور اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر رشتہ داروں اور دوست احباب کو بھی بتائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفہ کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو وظیفہ کرنے کی پوری سمجھ آ جائے اور آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے دوستو ہم تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے ناظرین اکرام ایسا معاشرہ جو معاشی بدحالی اور بدامنی کا شکار ہو جہاں رشتوں میں بے وفائی کے باعث بچے جوان اور بوڑے ذہنی دباؤ کا شکار ہوں وہاں آج کا یہ عمل ذہن اور روح کو تازگی بکشے گا دوستو آنے والے حالات سے مقابلہ کرنا اور مشکلات میں سبر سے کام لینا ہر ذہنی بیماری میں مبتلا ہونے سے دور رکھتا ہے جب کبھی آپ کو دوستوں سے کجروی کا سامنا ہو روئیوں کی تبدیلی دیکھنی ہو ظلم دیکھا اور ظلم سہا ہو ایسے میں اپنے آپ کو حصول علم میں مشغول کر لینا اور اپنی ذہنی اور علمی وصت پر وقت صرف کرنا آپ کے لئے بہتر ثابت ہوگا لہذا آپ نے آٹھ، نو اور دس زلحج کو سورہ واقعہ انتالیس مرتبہ پڑھنی ہے پڑھنے کا طریقہ نوٹ کر لیں آٹھ زلحج کو تیرہ مرتبہ سورت واقعہ پڑھنی ہے اول اور آخر درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اسی طرح نو زلحج کو بھی تیرہ مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنی ہے اول اور آخر درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے یہ عمل چاہے خود پڑھ لیں چاہے سارے گھر والے مل کر پڑھ لیں اس طرح دس زلحج کو تیرہ مرتبہ سورت واقعہ پڑھنی ہے اول اور آخر درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور تینوں دن آپ نے اس عمل کے ساتھ ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اس عمل سے انشاءاللہ پورے سال کا رزق کسرت کے ساتھ آپ کو ملے گا بلکہ بڑی سے بڑی درپیش حاجت چاہے اولاد کی ہے چاہے رزق کی ہے یا کام میں رکاوٹوں کے خاتنے کے لیے یہ عمل ہے نہ صرف اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ رزق سے نوازے گا بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نمت سے بھی نوازے گا یہ عمل خاص طور پر رزق کے حوالے سے ہے برکت کے حوالے سے ہے اس کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ ایک خاتون نے اس کی فضیلتوں کی وجہ سے اس کے واقعات کی وجہ سے جب یہ وظیفہ اولاد کیلئے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کے پڑھنے کی برکت سے اسے اولاد سے نواز دیا بہت سالوں سے اس کی اولاد نہیں تھی اللہ نے اس خاتون کو رنگ لگا دی بلکہ صورت واقعہ سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے صورہ واقعہ پڑھ لیا کرو یہ صورہ واقعہ ستائیس میں پارے کے اندر ہے اور پھر یہ کہتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے میرے ہر امتی کے سینے کے اندر یہ صورہ محفوظ ہو جائے ایک مرتبہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہو اپنے دور خلافت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کا جو مہانہ معافضہ تھا ان کی جو تنخواہ تھی وہ روک دی اور دل میں سوچا کہ وہ میرے پاس آئیں گے اور آ کے میرے پاس مطالبہ کریں گے کہ میرے کام کا معافضہ کیوں نہیں دیا جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کو پتا چلا کہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہو نے میرے مہینے کا معافضہ روک دیا ہے بند کر دیا ہے پوراً اپنے گھر گئے جا کر بچیوں سے کہا کہ آج کے بعد تم سب نے سورہ واقعہ پڑھنی ہے انہوں نے پڑھنی شروع کر دی چھے مہینے گزر گئے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہو انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو میرے پاس تشریف لائیں گے اور آ کر مجھے کہیں گے کہ آپ نے میرا معافضہ کیوں نہیں بیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو گئے نہیں اور آخرے کار پاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہو کو خود بلانا پڑا اور بلائا اور پوچھا کیا آپ نے اپنے لیے کوئی سٹاک جمع کر کے رکھا تھا چھے مہینے ہو گئے آپ نے میرے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں کیا تو انہوں نے فرمایا جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ آپ نے میری تنخواہ بند کر دی تو میں نے گھر میں بچیوں سے جا کر بتایا کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے کوئی معمولی چیز نہیں سورہ واقعہ پڑھو اللہ اس کی برکت سے مجھے روز دے رہے ہیں تم نے اپنا دروازہ بند کیا لیکن اللہ نے تو نہیں بند کیا وہ دروازہ تو کھلا ہے تو آپ گھر کے اندر تمام افراد مل کر جو بھی قرآن پاک پڑھا ہوا ہے سورہ واقعہ رات کو پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ ہو تالہ آپ کے گھروں کے اندر رزق کی تنگی کبھی بھی نہیں ہوگی آپ اپنے بچوں سے بھی کہیں اس سورہ کو پڑھنے کے لیے اور خود بھی پڑھیں یہ نہیں کہ گھر میں صرف ایک آدمی ہی پڑھ رہا ہے سارے پڑھیں اگر ایک آدمی پڑھے گا تو اس کا بھی فائدہ ہے لیکن اگر سارے گھر کے پڑھیں گے تو اس کا اور فائدہ بڑھ جائے گا اس وظیفہ پر اس لیے عمل کریں کہ یہ وظیفہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے عام آدمی کا بتایا ہوا نہیں ہے انسان لالچی ہے دنیا کے فائدے کے لیے تو لالچ کرتا ہی ہے لیکن پیارے دوستو آخرت کے فائدے کے لیے بھی لالچ کرو جو فائدہ ہمیشہ کے لیے ہے دنیا میں کچھ مل بھی گیا تو عارضی ہے اس لیے یہی اللہ تعالی سے مانگیں کہ اللہ دنیا میں بھی اپنی نعمتوں سے سر فراز فرما اور آخرت کی نعمتوں سے بھی مالا مال فرما اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں دعا مانگنے والا بنائے اور ہماری دعاوں کو قبول بھی فرمائے آمین یارب العالمین دوستو اگر یہ عمل پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں کیونکہ مخلوق خدا کی بے لاؤس خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے اور اگر آپ ہمارے چینل اردم بیک کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر آزر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی